اسلام علیکم فرینڈز میرا نام شاہد میرے یوٹیوب چینل الیکٹرپٹونکس میں آپ سب کو خشان دید فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں ایک سکس ورڈ کا بیٹری چارجر جس میں ہم ٹراسومر یوز نہیں کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کی بیٹریز ہوتی ہے سکس ورڈ کی تو یہ بیٹری میں نے خود ریپیر کی تھی اس کی میری کمپلیٹ ویڈیو ہے یہ پرانی ویڈیو تھی جس کے میری کمپلیٹ ویڈیو ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی کہ بیٹری اوپیس سا سے ریپیر کرتے ہیں اس کننگ میں یہاں پر اوپر دے دوں گا آئی بٹن پر آپ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس کننگ ڈسکرپشن بوکس میں بھی ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ریپائٹ کمپننٹ سے ان میں ہے سب سے مہین کمپننٹ یہ کپیسٹر 335 جے اور 250 وولٹ کا یہ کپیسٹر یوز کرنا اس کے ساتھ میں نے پیرلل میں ایک یہ ریزسٹر کننک کر دیا ہے جو کہ 1 میکا اوپ کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں ایک یہ کپیسٹر یوز کروں گا 1000 میکرو فیرات 25 وولٹ کا ٹھیک ہے تو آپ 100 میکرو فیرات 50 وولٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں یوز کروں گا ایک LED ویڈیو ساتھ 1 کلو اوپ کا ریزسٹر اور ایک بریج ریکٹی فائر بنانے کے لئے میں اس کے ساتھ یوز کروں گا چھا ڈائیوڈ 1 اینٹ 4.07 کے چھا ڈائیوڈ ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سرکٹ ڈائیگرام بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس سرکٹ کو سولٹن کریں گے بیٹری کے اوپر ہی تو اس سرکٹ کو ہنگ کس طرح سے بنائیں گے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے یہ کپیسٹر جھو ہے اس کی ڈائیگرام یہاں پر بنا دیتا ہوں اس کے ساتھ جو 1 میگا اوپ کا ریزسٹر اس کو بھی یہاں بھی بنا دیتا ہوں تو اس کو بھی اپن پلس سیم اسی طرح سے بناوں گا تاکہ آسانی ہو سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کپیسٹر ہوا اس کو بھی میں یہاں لگ دیتا ہوں تری تری فائر جے ٹو فیفٹی وولٹ کا آپ فور انڈر وولٹ کا بھی رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ان پاس ہو گیا ایک کپیسٹر اور اس کے ساتھ یا اس کے اندر ہے یہ 1 میگا اوپ کا ریزسٹر یہاں پر میں نے اب اس کے ساتھ کنیک کرنا ہے ایک بریج ریکٹی فائر تو بریج ریکٹی فائر کو میں نے کنیک کس طرح سے کرنا ہے کہ میں نے اس سے پہلے چھار ڈائیوڈ اس طرح سے بنانے ہیں اس طرح سے مجھے ان ڈائیوڈ کے تھو ایک سرکٹ بنانا ہے جس کو بریج ریکٹی فائر سرکٹ کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزٹ سائیڈ ہوتی ہے یہ والی جیسے یہاں دائیوڈ کو پوزٹیو یہاں پر نیکیٹیوڈپampf کنکٹ ہونکا ہے اس زہلر جیسے ڈائیوڈڈ کا اور یہاں پر کیا پوزٹیوڈگ ریکٹنگیٹیوڈ پفرام تبردو عور رہا ہوگا اور اس بڑس یفenی Multip four میں یہاں پر آپ کو بنا دیکھا دیہا ہوتا ہوں دے دیائیور ہیں اس کی طرح اور یہ دونوں پارٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوں بس میں ٹوjek کر دیتا ہوں اس طرح پارٹ کو ارس کر دیا ہے اب میں اس طرح سے جو دوسرے دو دائیور ہیں ان کے جو Brig والی بارٹ ہے ان کو گفت کر دیتا ہوں اب میں ہم ایسا کرنا ہے کہ جو یہ والے دو رائے اور یہ دو رائے اور جو بچ گئے ان کے یہ والے سائڈ کو اس طرح سے ہم ٹوچس کر دیں دیکھیں یہ ہمارا بریج ریکٹی فائر سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ والا بار ہمارا پوزیٹیو ہوگا آؤٹبوٹ ڈی سی کے لیے یہ والا بار ہمارا نیگٹیو ہوگا آؤٹبوٹ ڈی سی کے لیے اور یہ جو دونوں بارٹ ہیں یہاں پہ ہم فیض و نیوٹن کنک کریں گے دیکھیں تو میں اس کو بھی اس طرح سے یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہ والا کیپیسٹر ہوگا میں نے پاس اس کو میں یہاں پر کنک کروں گا اور اس کو میں کنک کس طرح سے کروں گا یہ والا بار ہمارا پوزیٹیو ہوگا یہ والا بار ہمارا نیگٹیو یہ ہمارا بار پولر کیپیسٹر ہیں تو بالکل ہم سیم اس کو اس طرح سے کنک کریں گے دیکھیں تو یہاں پر کیپیسٹر کا پوزیٹیو کنکٹ ہوگا یہاں پر کیپیسٹر کا نیگٹیو کنکٹ ہوگا تو یہاں پر میں اس کو بھی رکھ دیتا ہوں ایسے اب ہمیں یہاں پر اس سائٹ بر پیس کنیک کر دینا ہے تو ٹوٹوٹی ووڈ اور جو یہ والا پارٹ ہے یہاں سے ہم نے کنیک کرنا ہے نیوٹرل یہاں سے میں لنگ دیتا ہوں تو ٹوٹوٹی ووڈ ایسی اب ہمیں یہاں پر LED اور ون کے لون کا ریجسر کنیک کرنا ہے جو LED کا پوزیٹیو ٹرمینل ہوگا وہ میں یہاں پر اس طرح سے کنیک کر دیتا ہوں ڈائریکلی میں یہاں پر بنا رہا ہوں اور جو نیگریف ٹرمینل ہے اس کے ساتھ میں ون کلوم کا یہ ریجسر کنیک کر دوں گا ٹھیکے اور تو اس کو ہم نے کنیک کرنا ہے یہاں سے لے کے جہاں پر ایسی سپلائے دیں گے یہاں پر ہم نے کنیک کر دینا ہے ٹھیکے تو یہ اس طرح سے یہاں پر LED کنیک ہو جائے گی اور یہاں پر ہم کنیک کریں گے یہ ہو جائے گا ہمارا پوزیٹیو یہ ہو جائے گا نیگیٹیو یہاں پہ ہم کنیک کریں گے بیٹری ٹھیک ہے تو یہ اثر پہ اس طرح سے ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو چلے اب ہم بیٹری کے اوپر اسی سرکٹ کو بناتے ہیں یہ دیکھیں فرنس تقریبا 6.05 اس کے وارٹیز ابھی آرہے فیلال انگی بیٹری فولی چارج ہے میں نے اس کو چارج کیا ہوتا ٹھیک ہے تو اب اس کے فنال وارٹیز یہ ہی ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ سرکٹ لگا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ بریج ریکٹی فائر ہے اس کو یہاں پہ کنیک کریں گے کنیک کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو ہے ڈائیوڈ کا جو یہ والا پارٹ ہے یہاں پر دونوں نیگٹیو ہے ڈائیوڈ کے اس والے پارٹ کو ہم نے اس پوزیٹیو کے ساتھ اس طرح سے سولل کر دینا ہے تو فرنس دیکھیں یہ میں نے یہاں پر کنیک کر دیا ہے اب میں اس کے ساتھ جو اس کا دوسرا والا پارٹ ہے یہ والا پارٹ یہاں پر میں اس کیپیسیسٹر کو کنیک کر دیتا ہوں ٹو ٹو ٹوٹ کے لئے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اور ایک یہ پوائنٹ ایسی ٹو ٹوٹی بولٹ کے لیے ہو جائے گا تو یہاں پر میں اسے بھی سولڈر کر دیتا ہوں یہاں پر یہ اس کی سولڈنگ ہو گئی ہے تو نیگٹیف ہے اس کو یہاں نیگٹیف کے ساتھ کنک کریں گے اگر ایک چینجنگ کر رہا ہوں جو میرے پاس یہ والا کیپیسٹر ہے وہ انہوں تاؤزن مارکرو فیرات ٹوٹی فائی بولٹ کا اس کی جگہ پہ میں یہ کیپیسٹر لگا رہا ہوں ہنڈرڈ مارکرو فیرات ٹوٹی فائی بولٹ کا اس وجہ سے کیس کی جو لیگز بہت چھوٹی ہے تو وہ یہاں پر فکس نہیں آری میرے پاس تو اس وجہ سے میں صرف یہ والا کیپیسٹر اس میں چینج کر رہا ہوں اگر آپ پاس اس والا کیپیسٹر لیگز لمبی والی ہو تو آپ وہ یہاں پر یوز کر رہے گے یہ پوزیٹیف ہے اس کا یہ والا نیگٹیف ہے تو یہاں پر پوزیٹیف کنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ نیگٹیف کنیکٹ ہو جائے گا تو آفرینڈ ہے کہ یہاں پر یہ میں نے کپیسٹر کو سولڈر بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آل موس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پر اس لیڈی لگانی ہے پھر جو لیڈی کا نیگٹیف ہے دیکھے اس کا ہمیں نے ون کلمب کا ریسٹر کنیکٹ کر دیا ہے اور ہم اسے کنیکٹ کیسے کریں گے کہ جو نیگٹیف والا پارٹ ہوگا وہ یہاں کنیکٹ ہو جائے گا اور جو پوزیٹیف والا پارٹ ہوگا وہ اس والے پارٹ پر کنیکٹ ہو جائے گا یہاں پر ہم اسی کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر ان اسی سبلائی کے لیے میں یہ بلگ اور یہ وائر لے رہا ہم ٹھیک ہے تو میں اسے کو کنیکٹ کروں گے اس کے ساتھ اور دوسری وائر کو میں یہاں پر اس طرح سے کنیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس تو دیکھئے سرکٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی تو اس کو میں ٹھیکنڈی وولٹ پر لگا کے دیکھتا ہوں کیا اس کی اوپر چارج آتے ہیں یا نہیں جب اس کے جو والٹیز آ رہے ہیں فائر پوائنٹ فائر سیٹس کے والٹیز آ رہے ہیں بیٹری کے میں اس کو ابھی آن کر رہا اس کو پلگ میں لگا دیا ہے دیکھیں میں نے اس کو آن کر دیا ہے تو اب یہ بیٹری چارج ہونا شروع ہو گئی دیکھیں آپ والٹیز بھی انکریز ہو رہے ہیں اس میں تو یہاں پر آپ کو ایلی ڈی بلنک کرتی ہوں انہیں زیر آئے گی بائٹ ایکچر میں یہ بلنک نہیں کر رہی یہ ایسی والٹیج کی وجہ سے کیونکہ ڈائرکٹی ہے ٹو 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 ایسی سپلائی سے اس کی بیٹری چارج ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ بیٹری بلکل خالی ہو تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے سر سے چھوڑ دیں گے تو یہ چارج ہو جائے گی کمپلیٹ اس سرکٹ کو سیکیور کرنے کے لئے میں اس کے اوپر گلو گن سے ساری لیئرنگ کر دوں گا ٹھیک ہے جس سے کہ یہ سرکٹ مکمل سیکیور رہا ہے اگر کسی کا ہاتھ میں لگے تو وہ شوک نہ لگے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر یہ سپلائی پر لگا ہے اس کو کبھی بھی ٹیچ نہ کرے کیونکہ یہ بیٹری گلی تو صحیح ہے لیکن اگر آپ اس کو آتھ لگائیں گے تو داریکلی آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا خاص عورت دھیان رکھیں اور میں آپ کو بس یہ پیغام دینا اشارہ رہا تھا کہ انشاءاللہ آپ میں آئندہ ویڈیو صرف ایک اپلوڈ کروں گا سنڈے والے دن تو ہر سنڈے شام کو چھے سے لیکن نو کے دنمیان میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ واضح ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ اس کو بنان میں بہت محنت لگتی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ